وعلیٰکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال بڑا ہی اہم ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس پر آپ سے پہلے علماء بریلوی حنفی اور علماء دیوبندی حیاتی مماتی حنفی کو توجہ دینی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ پہلے ایک ازان دی جاتی ہے اس کے بعد کوئی وائز آتا ہے ممبر پر بیٹھ کر واز اور نصیحت کرتا ہے اپنی زبان میں علاقے علاقے کی زبان میں واز اور نصیحت کرتا ہے پھر دوسری ازان ہوتی ہے یا اس سے پہلے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد ازان ہوتی ہے تو عربی میں خطبہ ہوتا ہے عربی میں خطبہ ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ازان عثمانی سے استدلال کرتے ہیں وہ حماقت کا اور جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کاروبار بند کرنے کے لیے ازان دلائی تھی زورہ کے مقام پر یہ لوگ کونسی دکان بند کروانے کے لیے ایسا کرتے ہیں دوسری جو بدعت اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خطبہ سے پہلے اپنی زبان میں واز کرتے ہیں اور تیسری جو بڑی غلطی اور حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب اٹھیں اور سنت پڑھ لیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّ عَرَكَعْتَئِنِ قَبْلَ يَجْلِسِ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو عرقات پڑھ لیں یہ الٹا کرتے ہیں یہ ان کا طور طریقہ ہی الٹا ہے بالکل ہی الٹا ہے یہ نہ رب کے قرآن کو مانتے ہیں اور نہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں اور نہ اپنے امام کو مانتے ہیں دیکھ لیجئے میں نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ یاد رکھے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی واضح اور نصیحت خطبے کی طرف آؤ خطبے کی طرف آؤ اور یہ خطبہ اسی زبان میں دینا چاہیے جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں اب یہاں سعودی عرب میں دیکھ لیجئے عرب امارات میں دیکھ لیجئے عرب کنٹریز ہیں لیکن بہت سی مسجدیں ہیں یعنی سیکروں کی تعداد میں مسجدیں ہیں جہاں اردو اور بنگلہ زبان میں خطبہ ہوتا ہے خطبہ ہوتا کیوں عربی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ تر اردو بولنے والے یا بنگلہ بولنے والے یا ہندی بولنے والے ہیں تو ان کو ایسا ہی چانس دیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں کے لوگ جو عربی کے ایک اکچھر سے بھی واقف نہیں ہیں وہ بھی عربی میں خطبہ سنتے ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ عربی بالکل نہیں جانتے ہیں چند کتابیں پڑھ کر کے خطبہ کی کتاب لیے ہوئے ہیں اور اس میں بھی جو بات خطبے میں عربی میں جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں جو باتیں وہ بھی معلوم نہیں یعنی کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس لگے پگھرائے یہ خود نہیں جانتے ہیں تو دوسرے کو کیا سنجھائیں گے بہرحال میں نے جو بات کہی ہے اس کی دلیل دیتا ہوں البحرورائق شرح کنز الدقائق ہے منحت الخارق و تقلیمت التوری جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوبیس ہے اس میں کہتے ہیں کہ فارسی میں وَأَمَّا اِذَا شَرَعَ بِالْفَارِسِيَّةِ فارسیہ تو بِلْكُلْ ہی صحیح ہے فَإِنَّمَا يَصِحْ بِلْكُلْ صحیح ہے اسی طرح سے کہتے ہیں الخطبہ خطبہ بھی فارسی میں دینا جائز ہے وَالْقُنُوتِ قُنُوت بھی خطبہ کی طرح سے کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں وَالتشاہُد تشاہُد بھی کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں عزان بھی کسی بھی زبان میں دے سکتے ہیں لیجئے اب اب کیا رہ گیا باقی کیا رہ گیا ہے ہے کچھ باقی کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہے تَبِيِّنُ الْحَقَائِقُ شَرْحَ کَنْزُ الدَّقَائِقُ حَاشِتُ الشِلْبِی ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نو ہے اس میں بھی یہ اَوْبِي الْفَارِسِيَّةِ اَيْبِي اَنْقَال ایسے کہیں خدا بزرگ خدا بزرگ اور اسی طرح وَكَذَاء سَائِرُ لُغَاتِ الْعَجَمُ یعنی عجم یعنی عربی کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں تمام لوگ مثل سوریانی سوریانی زبان میں تشہود بھی پڑھ سکتے ہیں خطبہ بھی دے سکتے ہیں وَالْعِبْرَانِيَّةِ وَالْتُرْكِيَّةِ وَالْحِنْدِيَّةِ وَالْحِنْدِيَّةِ یاد رہے گا وَالْحِنْدِيَّةِ وَالْحِنْدِيَّةِ ہندی میں کیوں نہیں پڑھتے بھائی کیوں نہیں پڑھتے اسی طرح سے تلبیہ جو لبائک اللہ ہم لبائک پڑھتے ہیں وَكَذَاءَ التلبیت فِي الحج وَالْتَصْمِيَةُ عِندَ الزَّبْح يَجُوزُ بِهَا بِالْعِجْمَعِ وَعَلَى هَذَا الْخِرَافِ الخطبہ خطبہ بھی سریانی میں عبرانی میں ہندی یا فارسیہ میں الخطبت خطبہ وَالْقُنُوتُ وَالْتَشَهُدُ وَفِي الْأَدَانِ يُعْتَبَرُ الْمَعَاءَ مُتْعَارَف دیکھا آپ نے اور اسی طرح سے کہتے ہیں اب جب کہہ دیا کہ سائر و بلاد العجم یہ عجمین جتنے بھی ممالک ہیں تمام کی زبان میں خطبہ دے سکتے ہیں خطبہ لغات العجم وَكَدَا سَائِرُ لُغَاتِ الْعَجَمُ تمام کے تمام آگئے نا میرے پاس اس سلسلے میں تقریباً کچھ نہیں تو پچیس ہنفی کتابوں کے حوالے ہیں یعنی یہ جو لوگ عربی زبان میں خطبہ کو لازم قرار دیتے ہیں نہ رب کے قرآن کو سمجھتے ہیں نہ نبی کے فرمان کو سمجھتے ہیں نہ امام کی بات کو جانتے ہیں اپنی کتابوں ہی کو کھول کر کے دیکھ لیں فارسی تو ہے ہی فارسی تو بہت پیاری ہے ان کی کیونکہ امام ابو حنیفہ بھی فارسی زبان جانتے تھے اور اسی طرح سے دیگر ہندیہ بھی انگلیش والے دیکھ لیجئے انگلینڈ وگر میں جو خطبہ ہوتا ہے انگلیش میں دیا جاتا ہے انگلیش میں دیا جاتا ہے لیکن ان کو زد ہٹ دھرمی کہ نہیں عربی ہی میں خطبہ ہونا چاہیے پھر تم عربی میں خطبہ دے کر کون ساتھ ایسا تیس مار بن گئے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہ پیغام دراصل تمام حنفیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں تمام حنفیوں کے نام جو عربی ہی میں خطبہ دینے کے مصر ہیں یا عربی ہی میں خطبہ ہونا چاہیے عربی ہی میں خطبہ لازم اور ضروری ہے ان کی دوسری ایک قیاس آرائی ہے کہتے ہیں کہ یہ خطبہ کیا ہے زہر کی جو چار رکعت ہے دو رکعت کے بدلے یہ خطبہ ہے جمعہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں دو رکعتیں ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جمعہ کی دو رکعت زہر کی دو رکعت کے بدلے ہیں اور باقی جو دو رکعت ہیں اس کے بدلے یہ خطبہ ہے یہ بھی قیاس محل فارق ہے جبکہ خطبہ کا زہر کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز ایک مستقل نماز ہے اور اس سلسلے میں میں نے تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ زہر اور جمعہ کی نماز میں کتنے فروق ہیں اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر مزید حوالے یہ احناف چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی چاہیں گے تو میں انشاءاللہ ارسال کر دوں گا